بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈے سٹوڈنٹ آج ہم سیکھیں گے سکے روٹ فائیو کو کیسے آپ نمبر لائن پر ڈراؤ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور درمیان میں بھی لائک کرتے جائیں کرتے کمنٹس بھی دینے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہے یا نہیں آئی اور نیکسٹ آپ نے ٹارگٹنگ بھی کرنیا دو چیزیں تھیں یہ دیفنیٹلی آپ کے فرمائش پہ ہے یہ ویڈیو یہ لیکچر اور ایک آپ کی دیفنیشنز کا تھا انشاءاللہ وہ بھی ہم جلدیو لانچ کریں گے بلکہ سیکھیں گے ملکہ ہم لوگ نے کام کرنا ہے تو سکے روٹ فائیو کو ہم کچھ اس طرح نمبر لائن پر میں آپ کو آج سکھاؤں گا کہ آپ بہت زیادہ ریشنل نمبر کو آپ برکل اسی طرح فنگر ٹپس ویڈین ار ٹو سیکنڈ یا ٹو منٹ کیا لیں سیکنڈ تو بہت کام ہے جہاں ہم لوگ اسے سکیچ کر سکتے ہیں نمبر وان رینڈیم لی فری ہینڈ آپ نے ایک نمبر لائن ڈراؤ کر دینا ہے اب یہاں زیرو وان اور ٹو میں نے مینشن کیے ہیں اس کے علاوہ نمبر کیوں نہیں لے سکتے اگر آپ سکے روٹ فائیو کو کلکولیٹر میں کریں تو ٹو پوائنٹ سمتنگ آتا ہے اس کا مطلب ہے زیرو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ٹو آپ نے ٹرمینل پوائنٹ کر دینا ہے یہ وان بھی آپ نے رپریزنٹ کر دینا ہے آگے تھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے سیکنڈ سٹپ نمبر سیکنڈ آپ نے ایک رائٹ آگل ٹرائنگل سکیچ کرنے وہ میں نے کر دی اس میں ہائپورٹنیوز جو ہے وہ او ا ہے پپینڈکولر جو ہے وہ اے ب ہے اور او ب اس ونیز ای ستو بی ای بیس کلیر اب سکیر روٹ فائیو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آپ نے فائیو لکھنا ہے تھرد سٹپ میں ہم نے پیثاؤگریس سے رہنمائی لینی ہے وہ بچارہ جو بی سی 328 بی سی پہلے پیدا ہوا تھا اسے ہم نے دبارہ جنجوڑنا ہے کیا کرنا ہے فائیو کو یہاں لکھ دیں لکھ دیا فائیو میں آپ نے ون میں کیا پلس کرنا ہے ون تو آپ نے یونٹ لینا ہے یہاں میں یہاں ون لینا ہے ون میں کیا ایڈ کریں کہ فائیو آئے آپ کے فورن زین میں آئے گا سر فور ہو گیا تو یہاں یہاں آپ نے فور پلس ون لکھنا ہے ون is the compulsory ٹھیک ہے identity is the compulsory فائیو کو آپ نے سپلٹ کر دیا فور پلس ون میں کیا میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں فور کو ٹو سکیر میں لے لیا ون کو ون سکیر میں لے لیا اور فائیو کو چلاکی کھیلیں گے اسی کا سکیر روٹ لے کے اور اسی کا سکیر لے لیں is it possible تو یہ تمام چیزیں میں نے ٹھوک کر دیا یہ میں نے آپ کے لیے ایک ready ایک material raw material design کر دیا اگر آپ گوھر کریں تو یہ hypotenuse square equal to this one is a base square plus perpendicular square this one is a represent by the pathogress اب آپ کو یہ right angle triangles میں میں یہاں mention کرنے لگا ہوں یہ آگیا 2 this one perpendicular 1 اور hypotenuse جو ہے وہ square root 5 ready اب ہم last step کرنے لگے ہیں اس کو sketch کرنا ہے sketch کیسے کرنا ہے یہ base آپ کے سامنے مجود ہے 0 1 2 this one is a base یہ 2 آگیا ہے یہاں سے یہاں تک this one یہ یہ this one یہ 2 آگیا آپ کے پاس اب آپ نے یہاں 1 represent کرنا کمپس کمپس رکھنی ہے اور یہاں آپ نے اس کو سکیچ کرنا یہ چیز سکیچ کر کے کر کے کر کے جہاں اس کو یہاں ڈراؤپ کرنا ہے وہاں آپ نے سٹاپ کرنا ہے اپنی کمپس کو زیرو پہ رکھنا ہے یہ اس کا ٹپس ہے اتنی اوپن کرنی ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو موف کرتے ہوئے اسے یہاں آپ نے کر دینا ہے اب اس کو آپس میں ملا دیجئے گا یہ ان کو آپس میں ملاتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے جلدی جلدی سے ہم نے سیکھنا بھی ہے یہ یہ اس کو کر دیا یہ پوائنٹ جہاں یہ ایکس ایکسس پہ میٹا رہا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ بلکل یہ سکیر روٹ فائی ہے اور یہ پوائنٹ یہاں سے یہاں تک آپ دیکھیں 2.28 ہوگا this one is a sketching آف کا انڈر روٹ 5 اور نمبر لائن کلیر میں ایک دفعہ آپ کو پھر بتا رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے فرز سٹیپ میں آپ نے نمبر لائن سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے رائٹ اینگل ٹرائنگل اور فائی کو آپ نے سپلیٹ کرنا ہے فور پلس ون میں ون آپ نے لازمی کرنا ہے پھر فور کو آپ نے اس طرح ڈیزائن کرنا ہے اس پوری ایکویزن کو کہ پیتھاگرس تھیورم بنے اس کی سٹیٹمنٹ بنے پھر آپ نے ڈو ریپریزینٹ کرنا ہے بیس ہائیڈ جو ہے وہ ون ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہ ایک کمپس لے نیا ہے اس کی ٹپ جو ہے وہ زیرو پر اکھنی ہے اور جہاں پینسلز یہاں آپ کوئی بھی سکیچنگ لے رہے ہیں اتنا اوپن کرنے کے بعد یعنی ریڈیوز اوپن کرنے کے بعد آپ نے ایک آرک ڈراؤ ڈیزائن کر دینی ہے جہاں یہ ایکس ایکسس پہ میٹ کرے یہ انڈر روٹ 5 کو ریپریزینٹ کرتے ہیں کیسے ہیں انشاءاللہ نیکس بیس طرح کی ویڈیوز پہ آتی جائیں گے آپ کمنٹس کرتے جائیں میں آپ کے ساتھ شیئن ٹچ اللہ حافظ